معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں نور آ جائے پھر وہ اللہ کے دین میں چلا جاتا ہے پھر نہ وہ ہندو ہے نہ وہ مسلم ہے نہ وہ سکھ ہے پھر کون ہے وہ پھر وہ اللہ والا ہے جہاں اللہ نے نبیوں کی امتیں بنائیں تو ادھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی تو کہا کہ اللہ کا بھی ایک گروہ ہے جس کو اس نے نام دیا حضب اللہ ہر مرسل کو دو طرح کا علم اللہ نے عطا کیا جتنے بھی دین ہیں سب میں ایک ظاہر کا علم وہ علم ظاہر کا کیا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں عربی میں شریعہ بولتے ہیں اردو میں شریعت بولتے ہیں تو شریعت کا جو عربی میں معنی ہے وہ ہے قانون اب قانون کیا ہوتا ہے جیسے اب ٹریفک کی بات کریں کہ بھئی عام ریزیڈنشل ایریا ہے تو اس میں سپیڈ ہے ٹونٹی مائلز پر آور یہ قانون ہے مین روڈ پہ آ جاؤ تو سپیڈ بھردل گئی اب ٹھرٹی مائلز ہے کنٹری سائیڈ پہ چلے گئے تھوڑا اور روڈ بہتر ہو گیا فورٹی مائلز پر آور اور اچھے سرویس روڈ پر آ گئے ففٹی مائلز پر آور پھر کچھ ایسے بھی روڈ ہیں جہاں پر سکسٹی مائلز پر آور ہے پھر آپ ہائیوے پہ آ گئے تو وہاں سیونٹی مائلز پر آور ہے یہ سب کچھ آپ نے جان لیا لیکن اظر آپ سوچیں کہ یہ آپ نے کیوں جانا کہ اس روڈ پر ٹونٹی مائلز ہے سپیڈ اس روڈ کے اوپر تھرٹی مائلز سپیڈ ہے اس روڈ کے اوپر فورٹی ففٹی سکسٹی اور ہائیوے پر سیونٹی ہے کیوں جانا اس لیے جانا کہ آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو پھر جو گاڑی آپ چلائیں گے وہ ہو جائے گا راستہ کیا ہو جائے گا وہ وہ راستہ ہو جائے گا یہی چیز اسلام میں ہے کہ اسلام کا ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں شریعت اور ایک راستہ ہے جس کو کہتے ہیں طریقت لفظ طریقت جو ہے وہ عربی زبان سے نکلا ہے طریقت نکلا ہے طریق طریق سے اور طریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پات تو ہر دین میں ایک قانون ہوتا ہے اور ایک راستہ ہوتا ہے راستہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے رب تک قانون کیوں ہے قانون اس لیے تاکہ آپ اس مودلی چلتے رہیں بیچ میں رک نہ جائیں بہک نہ جائیں تو وہ قانون شریعت کا راستے پر آپ کو قانون کے حساب سے لے کے چلتا ہے اور آپ پہنچ جاتے ہیں اچھا جو لوگ ہائیوے پر یا گلیوں میں ریجرسنل ایریا پر یا مین روڈ پر گاڑی چلائیں اور ٹریفک کے لاز کو فالو نہ کریں تو ٹکٹ آ جائے گا سپیڈنگ ٹکٹ آ جائے گا لائٹس لگی ہوئی ہیں ریڈ لائٹ ہے اور آپ جم کی کردی لائٹ چلے گئے پھر ٹکٹ آ جائے گا تو سو مسائل ہوں گے نا یہ نظم اور نسک کو برقرار رکھنے کے لیے قانون بنای جاتے ہیں اسی طرح شریعت ہے وہ قانون ہے لیکن آپ نے چلنا بھی تو ہے راستے پر چلیں گے کیسے وہ چلنا کیا ہے وہ راستہ کہاں ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ صراطِ مستقیم کیا ہے کہیں نہیں لکھا لیکن اللہ نے فرمایا کیا اہدن السراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا یہ نہیں کہا کہ بتا دکھا اہدن السراط المستقیم اب یہاں پر اس بات کی تو ہمارے سامنے کلیریفیکیشن ہو گئی کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے وہ سیدھا راستہ ہے کیا اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے بس دوسری آیت میں یہ کہا ہے سیدھا سیدھا راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے کہ جن پر میں نے اپنی نعمت جن کو بخشی ہے اب وہ نعمت کیا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمارے فائننشلی ہمارا حال بہت اچھا ہے پہننے کو کپڑے ہیں رہنے کو گھر ہے کھانے کو کھانا ہے سب چیز ہے اور اس کو نعمت قرار دیں تو یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے مسلمانوں کے پاس جتنا پیسہ کہاں ہیں جتنا پیسہ ہندووں کے پاس ہے جتنا پیسہ یہودیوں کے پاس ہے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ان سے پیسے کا بھئی ایک بندہ ہی لے لو ہندوستان سے اٹھا کے امیش کیا نام ہے اس کا مکیش امیش انبانی کتنا پیسہ ہے اس کے پاس کوئی ہے اس کا عطا پتا کہ کتنا ہوگا اس کے پاس پیسہ تو اگر آپ دولت کو ہی اللہ کی نعمت سمجھ لیں تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیں کیونکہ جن کو اللہ نے اپنی نعمت دی ہے ان کو فالو کرنا ہے تو اب یہ جاننا ضروری ہے نا کہ وہ نعمت کونسی ہے پیسہ تو وہ نعمت نہیں ہو سکتا پیسہ تو ایسے لوگوں کے پاس بھی ہے جو نہ بھگوان کو مانتے نہ رب کو مانتے نہ جو اللہ کو مانتے نہ گوڑ کو اچھا اب دین پر عمل کرنا یہ نعمت ہے دین پر تو لاکھوں لوگ عمل کر رہے ہیں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کس فرق کی پیر بھی کریں گے اس کو نعمت نہیں کہا جا سکتا پھر نعمت ہے کیا نعمت یہ ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام جس کو ہمارے ہندو بھائی گن پتی بولتے ہیں اور ہم جبریل بولتے ہیں ایک دن وہ آئے تاکہ صحابہ کرام کی تربیت ہو سکے اور دوسرا یہ کہ جو علم قرآن میں آ گیا وہ تو بیان ہو گیا لیکن قرآن مجید کے اندر جو دوسرا دل والا علم تھا اس کا ذکر چھڑے تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے حضور کے سامنے بیٹھے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے تو حضور نے اسلام کو ڈیفائن کیا اب یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے میں اردو میں پڑھتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی ویدانیت پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں کے وجود پر اس کی ملاقات کے برخ ہونے پر اس کی ملاقات یعنی دیدار اس پر ایمان لاؤ اچھا پھر اس کے بعد اس کے رسولوں کے برخ ہونے پر تمام رسولوں کو مانو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر ایمان لاؤ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی باتت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا نماز خائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو یہ ہو گیا اسلام اس کے بعد اس نے کہا کہ احسان کے متعلق بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے اب یہ میں عربی میں پڑھ لیتا ہوں کہ اس کا مزہ اردو میں نہیں ہے قالا اس نے کہا مَلْ احسانُ کہ یا رسول اللہ مَلْ احسانُ کہ احسان کیا ہے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاؤُ کتنا نشاہ ہے اس میں اَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ کہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کر كَأَنَّكَ تَرَاؤُ جیسے کہ تُو اسے دیکھ رہا ہے یعنی جب تُو نماز پڑھے تو پردے سارے ہٹ جائیں اور رب تیرے روبرو ہو دیدارِ الٰہی میں چلا جائے فَإِنْ لَمْ تَقُنْ تَرَاؤُ فَإِنَّهُ يَرَاک اور اگر تُو اس قابل نہیں ہے تُو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر کیا کر فَإِنْ لَمْ تَقُنْ تَرَاؤُ اور اگر تُو اسے دیکھنے کے قابل نہیں ہے فَإِنَّهُ يَرَاک تو پھر تُو ایسا کچھ کر کہ وہ تجھے دیکھنے لگ جائے اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ وہ تجھے دیکھے اب یہ جو مرتبہ احسان ہے یہ ظاہری علم نہیں ہے یہ باطنی علم میں ہے یہ ظاہری علم میں نہیں ہے اچھا آپ جانیے ہیں یہاں پر میں نے تمام مذہب کو پڑھا ہے ہندو دھرم کو پڑھا ہے سکھ عظم کو پڑھا ہے کرسچینٹی کو پڑھا ہے جوڈائزم کو پڑھا ہے اسلام کو پڑھا ہے تو کوئی بھی دین کوئی بھی دھرم ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اللہ نے ان کو اپنے دیدار کی تعلیم دی ہو یہ جو دیدار کی تعلیم ہے کہ بندہ رب کو دیکھے رب بندے کو دیکھے یہ تعلیم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اس سے پہلے یہ تعلیم نہیں تھی حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص سکھایا جیزیس نے عیسی علیہ السلام نے زہد سکھایا اللہ کی محبت سکھائی لیکن کوئی بھی دیدار تک نہیں پہنچا صرف موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے ضد کی تھی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں قرآن مجید سورہ کحف میں آیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکھ تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کوئی ہوگا جو تجھے دیکھے گا تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا ایک میرا حبیب اور پھر اس کی امت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی ہو کر ایک امتی کے برابر بھی نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جب انہوں نے یہ کہا کہ جلوہ دے دیکھی جائے گی تو اللہ تعالی نے صفاتی تجلی ڈالی اب صفاتی تجلی کونسی تھی دیکھو سنو دنیا میں کوئی بھی رسول آیا کوئی بھی نبی آیا اللہ تعالی نے اس کو اپنا ایک خاص نام دیا اللہ کے بہت سے نام ہیں ہمارا جو قرآن شریف ہے اس کے پہلے صفحے کے اوپر 99 اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں 99 اچھا اب ان میں سے ایک نام اللہ کی ذات کا ہے اور باقی سارے نام اس کے صفات کے ہیں تو جب آپ صفاتی نام کا ورد کریں گے ذکر کریں گے تو اس سے صفاتی نور پیدا ہوگا صفات تک رسائی ہوگی نا جو اس میں ذات ہوگا تمہارے اندر اس کے ذکر سے ذاتی نور ہوگا اس کی وجہ سے تمہاری رسائی اللہ کی ذات تک ہوگی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا عالم ہے جہاں رب کے نام کا جلوہ ہے اور یہ جو یا رحمان کا ذکر ہے یہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو دیا تھا اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا بہت سے لوگ انگوٹھیوں میں مرد وہ پہنتے ہیں نگ کوئی پہنتا ہے عقیق کوئی پہنتا ہے فیروزہ کوئی یاقوت کوئی مرجان پہنتے ہیں نا جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو وہ دیوبندی وہاہبی قسم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سب شرک ہے تو ہم نے سوچے واقعی شرک ہوگا لوگ پہنتے تھے اس کو لیکن پھر بعد میں جب سرکار سے ملاقات ہوئی اور سرکار نے روحانیت اور قرآن سمجھایا تو سرکار نے یہ بتایا کہ برکت کے لیے لوگ یہ پتھر اپنی انگلیوں میں پہنتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ پتھر میں کیا برکت ہے سرکار نے فرمایا کہ کچھ پتھر ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے کہ کچھ خاص انسان رحمان کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ خاص پتھر رحمان کا ذکر کرتے ہیں تو جن پتھروں کو اللہ نے اپنا یہ ذکر دیا وہ پتھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان کا ذکر کرتے ہیں اب وہ پتھر کون سا تھا جو یا رحمان کا ذکر کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کوہِ تور پر بار بار تجلیاں ڈالی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے وہ یا رحمانوں کی جو نور کی تجلی اس جگہ گرتی تھی تو اس کی وجہ سے پتھر کے اندر سے آگ نکلتی تھی وہ آگ نہیں نور تھا وہی اسم اللہ تعالیٰ نے جو کوہِ تور کو دیا تھا وہی اسم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا بھئی آپ دیکھیں نا جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی ہم نے باطنی طور پر یہ بات حاصل کی لیکن اب آپ کو قرآنِ مجید کی وہ آیت سمجھ میں آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ تو اس مقدس وادی میں آ گیا ہے اپنی چپلیں اتار ننگے پاؤں چل کیوں کہا اس لیے کہ اس زمین پر اللہ کے نور کی تجلی گرتی تھی اس لیے وہ مقدس کہلائے ورنہ زمین کا ٹکڑا نبی سے مقدس تو نہیں ہو سکتا نا ہو سکتا ہے بھئی زمین کی مٹی کیا حیثیت رکھتی ہے نبی کے آگے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جنت کی مٹی سے بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو کیوں کہہ رہا ہے کہ چپل اتار کر کے جا یہ وادی مقدس ہے قرآن میں آیا وہ وادی مقدس کیوں تھی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمان کی تجلی گرتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسمِ رحمان عطا کیا تو جو موسیٰ علیہ السلام کے اندر اسمِ رحمان آیا تو وہی نور کوہِ تور میں تھا اس لیے اس کے وسیلے سے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے باتشید ہوتی تم چلے جاؤ نا کوہِ تور تم بات کر کے دیکھو اللہ سے کرو موسیٰ تو اس لیے کرتے تھے ان کے اندر اسمِ رحمان تھا نا کوہِ تور میں بھی اسمِ رحمان موسیٰ میں بھی اسمِ رحمان وہ مل گئے نا تم بات کر کے دیکھو نا بلکل نہیں ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یا قدوسوں کا نور تھا یہ قدوس کی طرح سے آیا قدوس کا مطلب ہے پاکی بولنا تخدیص کرنا اس کی پاکی بیان کرنا حمد و سنہ کرنا تو جن لوگوں کے دلوں میں یا قدوس کا نور آیا وہ خود بھی اللہ کی حمد و سنہ میں لگ گئے اور جب وہ کامل ہو گئے پھر دنیا ان کی حمد و سنہ میں لگ گئی پھر آگئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے اسمِ ذات عطا کیا وہ جو اسمِ ذات آپ کے سینے میں گیا ذاتی نور بنا اس ذاتی نور کی وجہ سے حضور پاک پہلے اور آخری نبی ہیں جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا اور کسی نے نہیں کیا پھر جب دیدار ہو گیا حضور پاک کو تو واپسی پر کہا کہ یا رسول اللہ یہ نمازیں توفے کے طور پر آپ کی امت کے لیے ہم یہ نمازیں دے رہے ہیں یہ اپنی امت کو دے دینا ہماری طرف سے توفے اور پھر نماز کے لیے کیا کہا الصلاة محراج المؤمنین حضور پاک تو محراج میں اوپر گئے تھے جسم سمیت اور اللہ کا دیدار کیا اور مومنوں کے لیے کیا حکم ہوا کہ تم نماز خائم کرو اور اس میں اپنی محراج جھنڈو تمہیں اس میں رب کا دیدار ہوگا اس لیے پھر مرتبہ احسان یہ ہے کہ انت عبداللہ کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو کہ انک تراؤو تو پھر ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو تو نماز میں مسلمان کو اللہ کا دیدار کرنا ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن یہ میری تھوڑی ڈیمانڈ ہے یہ تو حدیثوں میں لکھا ہے کیونکہ اب ہماری نماز ویسی نہیں ہے ہماری نماز میں دیدار کہاں رب کا خیال کہاں ہماری نماز میں تو بیوی بچے ان کا خیال ہے کاروبار کا خیال ہے بلے شاہ نے کہا تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسجدی بلے شاہ نے یہی بات تھی نا تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں دل میں تو اپنی اولاد کی محبت تو نے گسارک کی ہے تو مسجدوں میں سجدے کر رہا ہے کیا فائدہ ہوگا ایسے سجدوں سے سب سے پہلے دل کو پاک کرے آج میں دل کو اللہ اللہ میں لگائے دل کی تار اللہ سے جوڑے دل میں اللہ کا نور آئے پھر وہ جو نور یہاں سے نکلے گا سیدھا عرض کی طرف جائے گا اس کو سرادہ مستقیم کہتے ہیں نا وہ جو دل سے نکلے گا نور اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ کہ اللہ جس کو مومن بناتا ہے يَهَدِ قَلْبَهُ تو اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے يَهَدِ قَلْبَهُ پھر ایک جگہ یہ بھی آیا اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي کہ اور وہ شخص جس نے اس میں اللہ کے ذریعے اپنا سینہ کھول لیا تو اس کو رب کا نور ملنا شروع ہو جائے گا اب یہ تعلیم قرآن کی ہے لیکن ہم کو قرآن ملا ہے جاہل علماء سے جنہوں نے کبھی ہم کو یہ بات سمجھائی نہیں بتائی نہیں نہ ان کے پلے پڑی تو آگے وہ کسی کو کیا بتاتے دین کی اصل دوسرے علم کے اندر ہوتی ہے راستے میں ہوتی ہے ابھی جب تم یہاں ڈرائیونگ ٹیسٹ لوگے ادھر ہو یا کینیڈا ہو یا امریکہ ہو تو دو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک کون سا قانون وہ ہائیوے کوڈ کی جو بک ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے پھر کمپیٹر پر بیٹھ کے اسی کے جواب دینے ہیں کہ اس روڈ پر کتنی سپیڈ ہے یہ سائن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ سائن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو یہ قانون ہے وہ پاس کر لیا آپ نے اچھا یہ جو تھیری ٹیسٹ ہوتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب کا یہی خیال ہے کہ یہ تو آسان ہے اصل چیز تو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے ہے نا جس طرح یہ گاڑی والا جو ٹیسٹ ہے ایک تھیری ٹیسٹ ہے ایک پریٹیکل ٹیسٹ ہے اسی طرح دین ہے ایک دین کی تھیری ہے شریعت اور ایک دین کا راستہ ہے دل والا علم تجھے وہ راستہ بھی چاہیے اور تجھے شریعت بھی چاہیے جنہوں نے صرف شریعت اپنائی وہ شریعت میں ہی لگے رہے اللہ تک نہیں پہنچے کیونکہ راستے میں چلیں گے تو پہنچیں گے اور جنہوں نے شریعت کو بھلا دیا طریقت کو پکڑ لیا اور راستہ تو مل گیا قانون نہیں تھا شیطان کے شکنجے میں آگئے کامیاب وہ ہوا جس نے شریعت کو بھی اپنایا اور طریقت کو بھی اپنایا تو یہ ہر دین میں ہے جوڈائزم ہو کرسچینٹی ہو ہندو دھرم ہو ہندو دھرم میں بھی یہی ہے ایک زبان کی اللہ اللہ ہے اور ایک دل کی اللہ اللہ ہے ہندووں کے اندر بھی ہے پاس انفاس تک کا ذکر ہندووں میں ہے سانسوں کے ساتھ ذکر کرنا یہ جو سنت سادو جو جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے یہ کیا کرتے ہیں سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یاد رکھنا ہر انسان کو ایک گھنٹے میں ایک ہزار سانس آتے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار سانس پھر یہ جو کلمہ ہے اس کے اندر چوبیس حروف ہیں لا الہ الا اللہ میں بارہ حروف محمد رسول اللہ میں بارہ حروف اللہ نے دن کو بھی کلمے سے بنایا لا الہ الا اللہ جلالی بارہ حروف ہیں جلالی بارہ گھنٹے دن کے بنا دئیے محمد رسول اللہ جمالی بارہ حروف ہیں رات کے بارہ گھنٹے اس نے اس محمد رسول اللہ کے نام سے بنا دئیے تو اس طرح کلمے میں چوبیس حروف ہو گئے جب تُو نے کلمہ پڑا سانس بھی تیرے وہ گھنٹے میں چوبیس گھنٹے چوبیس ہزار سانس جب تُو نے اپنی سانس کے ساتھ ملا لیا تو پھر سانس تیز ہو گیا تو چوبیس گھنٹے میں چوبیس کے جگہ ایک ہزار بڑھ کے پچیس ہزار ہو جائے گا ہندو دھرم میں بہت یہ مشہور ہے عام ہندووں کو نہیں پتا وہ جو سنت سادو رب کو پانے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے وہ ان کی پریکٹس یہی ہے پھر یہ جو سانس کا ذکر ہے ایک تو زبان کا ذکر ہے نا اس کو ہندی میں کہتے ہیں جیپ ایک تو جیپ ہے ایک سمرن اس کا ہے اور پھر دوسرا ہے سانس کا سانس دل کے قریب ہے وہ سانس کا ذکر کیوں کرتے ہیں سانس کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر لنگس ہیں فیپڑا ہے یہ ہمارے دل سے جڑا ہوا ہوتا ہے جب کلمے کا نور فیپڑوں میں جائے گا تھوڑا تھوڑا دل کو لگے گا اس سے دل کے اندر ہلکی ہلکی حرکت شروع ہو جائے کیونکہ بہت سے سلسلوں میں بہت سے گروہوں کے پاس مرشدوں کے پاس ڈائریکٹ وہ دیدار والا علم نہیں ہوتا تو وہ ڈائریکٹ کسی کے دل کے اندر نور نہیں اتار سکتے لہٰذا پہلے وہ پاس انفاس سانس والی مالہ سکھاتے ہیں یعنی سانس اندر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہل پھر باہر نکالتے ہیں ہو جیسے ہم مولانا روم جو تھے ٹرکی میں جو ذکر جو کرتے ہیں ہمارا ذکر مختلف ہے ٹرکی والوں کا ذکر مختلف کیوں ہیں کیونکہ وہ سانس کے ذریعے آئے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سانس نکال رہے ہیں نا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ سانس کے ذریعے نکال رہے ہیں لیکن اصل چیز کیا تھی کہ وہ سانس کے ذکر سے ترقی کر کے قلب کی طرف آئے ہیں تو ان کو سانس کے ذکر کی عادت پڑی ہوئی ہے اللہ ہو اللہ یعنی اللہ کہتے ہو سانس بھرنا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اچھا وہ جو ذکرِ قلب ہے وہ جب ہوتا ہے تو باقی لوگوں کو مزہ نہیں آتا کیوں کیونکہ وہ ذکر اندر دل کے ہو رہا ہے وہیں نور ہے اس کو آ رہا ہے مزہ تمہیں نہیں آ رہا لیکن یہ جو سانس والا ذکر ہے یہ نور باہر ہی ہے نا یہ جب کرو گے سب کو مزہ آئے گا کیونکہ نور اس کا باہر سب کو جا رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ سانس کا ذکر ہے اس کا فائدہ کیا ہے یہ وسیلہ بن جاتا ہے ذکرِ قلب کا وہ کیسے کہ فیپڑوں کی قریب ہے ہمارا دل تو اس میں نور کا آنا جانا ہو گیا تو تھوڑا تھوڑا نور دل کو بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے دل اندر جاتا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا باہر سے ہی لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے اب یہ تھنڈا ہے میں نے اس کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالا نا یہ تھنڈا ہے میں ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے تھنڈک محسوس ہوں اسی طرح دل کو بھی وہ باہر سے نور محسوس ہوتا ہے اس میں حرکت آنے لگ جاتا ہے پھر جب کوئی سانس کے ذکر میں کامل ہو جاتا ہے پھر مرشد گرو اس کو کہتا ہے کہ اب سانس سے آگے چلنا ہے اب یہ جو دل کی ٹک ٹک ہے یہ جو دھڑکان ہے دل کی جو دھڑکان ہے نا دھک دھک جو کر رہی ہے یہ جو ٹک ٹک ہو رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملا پہلے تو ایک سانس کے ساتھ اندر گھینچا تو اللہ باہر کیا تو ہو پھر یہ ٹک ٹک کی طرف گئے تو ایک ٹک کے ساتھ اللہ دوسری کے ساتھ ہو یہ دل بس اللہ ہو اللہ ہو کر سکتا ہے پھر اس کے بعد دل کے اوپر ایک فرشتوں جیسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں لطیفہِ قلب وہ ملائکہ میں سے ہے عالمِ ملکوت سے ہے وہ اللہ نے تجھے دیا ہے تا کہ تو اللہ کی قریب ہو سکے یہ اللہ کی مدد ہے دوسرے کہا نا ایاک نعبدو و ایاک نستین یہ وہ اللہ کی مدد ہے اس کے ذریعے تو اللہ کے خور میں جا سکتا ہے پھر جب اس مخلوق تک نور پہنچ گیا اب یہ مرشد کی مرضی اور طاقت ہے کیا مرشد کی مرضی یہ طاقت ہے عام مرشد کیا کرے گا کہ وہ تجھے دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرنے سکھائے گا پھر دھڑکنوں سے ذکر بنے گا دھڑکنوں سے ٹیک 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 اس میں ذات کا رگڑا لگے گا دونوں آپس میں رگڑا لگے گا اللہ ہو اللہ ہو نور بننا شروع ہو جائے ایک سو ایک دفعہ ٹکرایا تو نور بننا شروع ہو گیا پھر جب وہ نور بننا شروع ہوا تو وہ جو مخلوق ہے اس تک نور جائے گا آہستہ آہستہ اس کو حلچل ہوگی آہستہ آہستہ حلچل ہوگی یہ ہوتا رہے گا تین سال تک یہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی رہیں گی تین سال میں اتنا نور بن جائے گا کہ وہ جو مخلوق اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا وہ مخلوق مکمل بیدار ہو جائے پھر جب وہ مخلوق بیدار ہوگی تو کوئی اس کو سکھائے گا نہیں بغیر سکھیں سکھائیں اللہ اللہ کرے گی جیسے وہ چوزا ہوتا ہے وہ اس کو سکھا تو نہیں چوچو کرنا ہے جیسے انڈے سے باہر نکلا چوچو کرتا ہے بھئی بغیر سکھائیں وہ چوچو کیوں کرتا ہے چوچو اس کی فطرت ہے یہ بھئی بغیر سکھائیں اللہ اللہ کرے گا کیونکہ اللہ اللہ اس کی فطرت میں ہے اسی کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ جو انسان ہیں ہم نے اس کو کسی اور مقصد کے لئے نہیں بنایا سوائے اپنی عبودیت کے مَا خَلَقْتَ جِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَا بِدُونَ کہ یہ انسان اور جنات کو ہم نے سوائے اپنی عبودیت کے کسی اور مقصد کے لئے نہیں بنایا پھر جب یہ تمہارا دل اللہ اللہ میں لگ گیا اب تم محفوظ ہو گئے اب یہ تمہارا قلب سلیم ہو گیا اب قرآن پاک نے کیا کہا يَوْمَ لَا يَنْفَو مَالًا وَلَا بَنُونَ کہ يومِ محشر میں نہ تیری اولاد کام آئے گی نہ تیرا مال کام آئے گا إِلَّا مَنْ عَاتِ اللَّهِ بِقَلْبِ السَّلِيمِ کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کے پاس قلبِ سلیم لائے یہ چیز جب بیدار ہو گئی اب تم اللہ کی نظر میں محفوظ ہے اب تم گھوڑے بیچ کے سو جا اب تم محمد رسول اللہ کا اصل امتی بن گیا ہے کیونکہ نور اندر چلا گئے تھے یہ جو دوسرا والا علم ہے نا یہ دل کا علم ہے یہاں دل کے ذکر سے طریقت کا راستہ شروع ہوتا ہے اب مختلف مذہبوں میں رب کے مختلف نام ہیں ہندو اس کو بھگوان کہتے ہیں عیشور بھی کہتے ہیں ہر بھی کہتے ہیں منگل بھی کہتے ہیں یہ بھی رب کا نام ہے عوم کہتے ہیں یہ بھی رب کا نام ان کیا رکھا ہے رب کے تو بہت سارے نام ہیں اب وہ کیا تھے یہودی جو تھے وہ قرآن مجید میں آیت آئی نا یہ والی اسماع الحسنہ کی یہ کیوں آئی یہودیوں کو یا رحمانتہ ہوا تھا تو جب حضور پاک نے اللہ اللہ کا ذکر کرایا مسلمانوں کو تو یہودی کہنے لگے نہیں یہ سب غلط ہے اللہ کا نام اللہ تو ہے ہی نہیں اُس کا نام تو رحمان ہے یہودیوں نے یہ کہا کہ اُس کا نام اللہ نہیں ہے اُس کا نام تو رحمان ہے تو اُس وقت پھر اللہ نہیں آئے تو تاری قُلْ اَذُوَ اللَّهَ بھلے اُس کو اللہ کہہ کے پکارو اَوْ اَدُوَ الرَّحْمَانِ یا اُس کو رحمان کہہ کے پکارو یا کچھ اور کہہ کے پکارو اللہ کے بہت سارے نام ہیں تو یہ بات وہاں اُتری اچھا پریشانی کی بات کیا ہے کہ ہمارے قرآن کے پہلے صفحے پہ جو ننیانوے نام لکھے ہیں ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ننیانوے نام اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہیں وہ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھے ہیں کیا خبر اللہ کے کتنے نام ہیں اب یہ ہندو برادری جب اللہ کو مختلف ناموں سے پکارتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور اللہ ہوگا اے اور اللہ کیسے ہوگا اللہ ایک ہی ہے مسلمانوں کو بنانے والا بھی وہی ہے ہندو کو بنانے والا سکھ کو بنانے والا یہودی کو بنانے والا سب کے بنانے والا ایک ہی ہے تو ان کا بھگوان کوئی الگ تھوڑیا ہے ان کا بھگوان ہی ہمارا رب ہے ہمارا رب ہی ان کا بھگوان ہے سکھوں کا واہ گروہ کون ہے کوئی نیا خدا ہے مسلمانوں کا اللہ کوئی اور ہے ہندووں کا بھگوان کوئی اور ہے ایک ہی ہے سب مختلف ناموں سے اس ایک کو پکار رہے ہیں کیتے رام داس کیتے فتح محمد اے ہوئی قدیمی شور میری بکل دے وچور میری بکل دے وچور وچور نکل پیا کوئی ہور جب تمہارا دل میں اللہ کا نور آ گیا تو سرکار گوھر شاہی نے کیا فرمایا سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ یہ جو تیرا دل ہے نا یہ ایک ٹیلی فون کی طرح ہے ایسا ٹیلی فون جو بندہ اور اللہ رب کے بیچ میں ہے جب تیرے دل میں نور آ گیا جو خیال دل میں آیا وہ اللہ تک پہنچ گیا تیرا میسیج اللہ کے پاس اللہ کا میسیج تیرے پاس یہ تو خط سے بھی زیادہ ہے موڈرن ہو گیا نا خط میں تو لکھنا پڑے گا بیجنا پڑے گا اس میں تو جو دل میں خیال آیا رب تک پہنچ گیا فوراں پہنچ گیا ہر دھرم میں یہ تعلیم موجود ہے سمجھ گئے جس نے کسی بھی دھرم میں دونوں تعلیم کو حاصل کیا باہر کی اور اندر والی بھی وہ تو ہو گیا ولی اللہ وہ تو بن گیا سوامی وہ بن گیا پندت وہ بن گیا سادو وہ بن گیا سند کوئی بن گیا بابا فرید کوئی بن گیا گرو نانک کوئی بن گیا کبیر داس اور جب یہ کبیر داس گرو نانک اور بابا فرید اکھٹے ہوئے سب بھائی بھائی سب ایک دوسرے پیار کریں کیوں کبیر داس کے اندر بھی اللہ کا نور ہے گرو نانک کے اندر بھی اللہ کا نور ہے بابا فرید کے سینے میں بھی اللہ کا نور ہے اور یہ جو باہر مسلم پھر رہے ہیں ہندو پھر رہے ہیں ان میں کسی کا نور نہیں ہے اس لیے یہ لڑ رہے ہیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو یہ جو باہر پھر رہے ہیں ہندو مسلم سے کس آئی ان میں نور نہیں ہے نا کسی کا بھی اور جس میں نور آ گیا وہ سکھ ہندو عیسائی سب بھائی بھائی جس جس کے اندر نور آ گیا جتنے بھی دھرم ہے سب کا کام بندے کو رب سے ملانا ہے سمجھے اور رب سے ملانے والا جو علم ہے وہ دل کا علم ہے دیکھ لیں جب یہودیوں نے دل والا علم چھوڑ دیا ان کے اندر بہتر فرقے بن گئے یہودیوں کے اندر بھی دل والا علم ہے کیوں جی یہودیوں کے اندر بھی دل والا علم ہے تصوف کا اس کو کہتے ہیں قبالہ آپ اگر وہ قبالہ کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں یہی ترمنالوجی ہے عالم ناسوت عالم ملکوت قلب روح نفس یہ سب کچھ موجود ہے اس میں ایسے بھی یہودی ہیں جو قبالہ کو مانتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں کس چیز کے لیے کہ دل میں نور آ جائے محنت کرتے رہے ہیں بس نور محنت اسے تھوڑی آتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہر دھرم میں ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم جب تم نے دونوں علم کو اپنایا تو تم ولی بن گئے بابا فرید، صدا سوہاگن بن گئے، لال شاہباز بن گئے، بلے شاہ بن گئے، گرو نانک دیو جی بن گئے، سند کبیر، نارا انداس بن گئے، کیوں جی؟ سائے بابا بن گئے، بلے شاہ بن گئے، بابا فرید بن گئے اور جب تم نے صرف ظاہری علم کو اپنایا تو باقی دھرم کو تو چھوڑو، اسلام میں ہی تم تہتر فرقے بنا دیے تم نے، یہ شیعہ ہو گیا، یہ سنی ہو گیا، یہ وہابی ہو گیا، یہ بریلوی ہو گیا۔ جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامکے رکھنا اور فرقوں میں نہ پڑھنا، اس کے باوجود وہی قرآن پڑھتے ہیں روزانہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ فرقیں نہ بناو، اس کے باوجود بھی شرم نہیں آتی دیوبندی کو پڑھ کے کہ میں دیوبندی کیوں ہوں، مضبوطی سے تھامو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی رسی کدھر ہے، وہ کچھ جاہل علماء کیا کہتے ہیں، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اگر قرآن اللہ کی رسی ہوتا تو قرآن کو کس فرقے نے چھوڑا ہے؟ سب نے پکڑا ہوا ہے پھر یہ تہتر فرقوں میں کیوں ہیں، تو قرآن تو اللہ کی رسی نہیں ہے نا، تو پھر وہ اللہ کی رسی کیا ہے، وہ قرآن جو جبریل نے نوری حروف سے محمد الرسول اللہ کی سینے پر اتارا تھا نا، وہ اللہ کی رسی ہے، جو اصل قرآن ہے، یہ تو کاپی ہے، اس میں نور کدھر ہے؟ اللہ نے قرآن، کاغذ کے اوپر تو نہیں اتارا تھا نا، اللہ نے قرآن کی طرح اتارا تھا؟ اللہ نے قرآن حضور پاک کے دل کے اوپر اتارا تھا، وہ حضور پاک کے دل میں محفوظ ہے، تو پتہ کیا چلا؟ کہ وہ اتسمو بی حبر اللہ سے مراد ہے کہ محمد رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور پھر بمصطفی برساں خیش راہ کے دی ہما اوست، بمصطفی برساں حضور تک رسائی حاصل کر لے، خیش راہ کے دی ہما اوست جان لے، کہ محمد کا وجود ہی دین ہے، محمد رسول اللہ کا وجود ہے اسلام، اُن کا وجود ہے دین، اگر با او نہ رسیدی، اگر تو محمد تک نہ پہنچ چکا، تمام بولہ بیست، تو پھر تجھ میں بولہ میں کوئی فرق، اور یہی گڑھ بڑھ ہوئی ہمارے اسلام میں، محمد رسول اللہ کی محبت کو شرک اور بددت کہہ دیا لوگوں نے، کسی نے کہا بشر ہیں، کسی نے کہا نور ہیں، کسی نے کہا اِن کے گناہ تھے، کسی نے کہا کہ معصوم ہیں، اِن ہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کدھر گیا ہمارا اسلام، یہ اسلام تو نہیں ہے نا، محمد رسول اللہ کے بغیر کدھر ہے اسلام، اصل اسلام اُن ہی کو ملا جنہوں نے محمد رسول اللہ کو تھام لیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور پاک کی طرح ہم کیسے تھامیں، بھئی حضور پاک تک لے جانے کے لیے پھر اُن نے ولایت شروع کی نا مولا علی کے ذریعے، مقامِ غدیر پر جو حضور پاک نے اعلان فرمایا وہ مولا علی کی ولایت کا اعلان تھا نا، کہ اب یہاں سے ولایت شروع ہو رہی ہے، پھر مولا علی کے سینے سے ولایت کا وہ نور چلتا گیا، چلتا گیا، چلتا گیا، چلتا گیا، جو جو اُس سے منسلک ہوتا گیا وہ محمد رسول اللہ سے جڑتا گیا۔ اسی کو کہا کہ ایک جماعت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، گمراہی پر اکھٹے نہیں ہوگی، وہ کونسی جماعت تھی؟ وہ جماعت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کرنے والوں کی، جیسے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ظاہر اور باطن میں دونوں سنتوں پر عمل کرنے والی۔ داڑی رکھنا بھی حضور کی سنت ہے اور حضور دل کو اللہ اللہ میں لگانا یہ بھی حضور کی سنت ہے نا، حضور پاک نے فرمایا ینام آئینی ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ دونوں علم حاصل کی، وہ تو غلی بن گیا، اور جنھوں نے وہ دلوالا علم حاصل نہیں کیا تو بس وہ فرقوں میں پٹ گئے، کوئی بھی دین ہو، مسلمان ہو، تو بھی یہی خانون ہے جنہوں نے دلوالا علم حاصل کیا وہ تو مومن ہو گئے۔ تھیک ہے نا؟ اسی طرح ہندووں میں جنہوں نے وہ دلوالا علم حاصل کیا، کوئی سائے بابا ہو گیا، کوئی نعرہ انداس ہو گیا representation tentar کسی سے نفرت نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں سائے بابے جو تھے شریڈی والے وہ ہندو تھے لیکن ساری زندگی وہ ایک مسجد میں رہے ساری زندگی اور جب ان کے پاس کوئی اپنے من کی مراد لے کے آتا تو وہ یوں ہاتھ کرتے اللہ مالک اللہ مالک یہ ہاتھ کا اشارہ کرتے کرتے ایک دن کیا ہوا کہ ان کی ہتیلی سے اس میں ذات اللہ نور کی طرح چمکتا ہوا نکلا شریڈی والے جو بابا تھے معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں نور آ جائے پھر وہ اللہ کے دین میں چلا جاتا ہے پھر نہ وہ ہندو ہے نہ وہ مسلم ہے نہ وہ سکھ ہے پھر کون ہے وہ پھر وہ اللہ والا ہے جہاں اللہ نے نبیوں کی امتیں بنائیں تو ادھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی تو کہا کہ اللہ کا بھی ایک گروہ ہے جس کو اس نے نام دیا حضب اللہ یہ والا گروہ نہیں ہے ایران والا حضب اللہ یہ اللہ کا الگ ہے پارٹی یہ حضب اللہ کون ہے یہ حضب اللہ میں وہ شامل ہوتا ہے کہ جن کے دل میں اللہ کا نور آ گیا جو اللہ والے ہو گئے اب دیکھیں یہ سورة المعیدہ ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ اور جس نے اللہ سے دوستی کی مَنْ يَتَوَلْ اللَّهُ جس نے اللہ سے دوستی کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے دوستی کی وہ کون لوگ ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ مومن بنے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُ یہ ہے اللہ کی پارٹی کونسی جو مومن بنے اللہ رسول سے دوستی کی جن کے دلوں میں نور آ گیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ان کو یہ بارے میں کیا کہا کہ یہ اللہ کی پارٹی ہے یہ اللہ کا گروہ ہے اور آگے اور بھی ایک لفظ لکھا ہے هُمُ الْغَالِبُونَ سب پر غالب یہ گروہ رہے گا ان سے بڑا کوئی نہیں ان سے زیادہ طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگی یہ سب پر غالب ہوں گے کون جن کے دل میں اللہ آ گیا بھلے وہ ہندو تھا سکھ تھا عیسائی تھا کوئی بھی تھا جب اس کے دل میں اللہ آ گیا اب وہ اللہ والا ہے یہ کیسے ہوگا یہ اس راستے پر چلنے سے ہوگا اس راستے پر ہم سب کو چلا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ساری مخلوق بنائی ساری مخلوق کا اللہ پر حق ہے اللہ کا ساری مخلوق پر اور ساری مخلوق کا اللہ پر حق ہے تو یہ راستہ اللہ تک لے جانے کا جو ہم بتا رہے ہیں اس پر بھی سب کا حق ہے نا اس لئے نہ ہم اندو کو روکتے نہ عیسائی کو روکتے نہ کرسچن نہ یہودی نہ تمہارا کہا ہے سکھ نہ سکھ کو روکتے سب آؤ جو اللہ تک جانا ہے تو آجا حضور پاک کی تعلیم بھی قرآن نے یہی بتائی کیا کہا حضور کے لئے قرآن نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو بتا دو کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لئے رسول بنا کے بھیجا ہے یہ مت سمجھو کہ محمد رسول اللہ صرف تمہارے لئے ہیں یہ سورت العراف میں ہے قل یا ایوہ الناس بتا دیجئے کہ اے انسانوں قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ میں تم سب انسانوں کے لئے رسول بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو محمد رسول اللہ کسی ایک دھرم کے لئے نہیں آئے ہیں محمد رسول اللہ پوری انسانیت کے لئے آئے ہیں پڑھانی قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے سب کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ خود رب العالمین ہے اس کا حبیب رحمت العالمین ہے اس کا رب ساری مخلوق کو پالنے والا ہے اس کا محبوب ساری مخلوق پر رحمت بھیجنے والا ہے اور ہم سب کی انگلی کر رہے ہیں یہ کافر ہے یہ منافق ہے یہ ہندو ہے کافر ہے یہ یہ سکھ ہے نجس ہے ارے اس کے مخلوق ہے وہ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے رب العالمین ہے محمد رسول اللہ رحمت للمسلمین نہیں ہے رحمت اللہ العالمین ہے ساری انسانیت کے لئے رحمت ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے جب اللہ سب کا پروردگار محمد سب پر رحمت فرمائیں تو ہم بھی سب سے یاری دوستی کریں سب سے محبت کریں کسی سے نفرت کیوں کریں یہ ہے حقیقت سب سے محبت کریں موسیقی